بسم اللہ رمانہین گزشتہ دینوں بجٹ سیشن کے دوران دیکھنے میں رہا کہ پرائم میسٹر سیلیکٹڈ پرائم میسٹر عمران حان صاحب نے ایک سمبلی کے اندر جاندار قسم کی تقریر کی لیکن بڑے ہی افسوس پاک بات ہی ہے کہ عمران حان صاحب اور اس کے تمام حکومتی وزراء تمام نلائگ میسٹر تمام اس کے بشیر تمام ان کے ترجمان ایک سے بڑھ کر ایک اچھی تقریر کر لیتے ہیں اس میں کوئی شاکر نہیں لیکن عوام کو ان تقریروں کے ساتھ نہیں بلکہ کارلتی کے س جاتا ہے ان تقریروں سے عوام کے گھروں میں راشن نہیں آجاتا ہے ان تقریروں سے آٹے اور چینی کا بران ختم نہیں رہتا ہے ان تیزوں سے پٹرول کا بران ختم نہیں رہتا ہے ان تیزوں سے مہنگائی اور برزگاری کا جو بران پیدا کیا گیا یہ ختم نہیں کر جاتا زیادہ عمران حان کو چاہیے خدارہ خدارہ اب بچگانہ پاتے ہیں چھوڑ دے اب حقیقت میں عوام کو کارگزگی سے مطمئن کریں کیونکہ دو سال ہونے کو آئے ہیں عمران حان اور اس کے لوگ صرف باتوں کی جنگ آ رہے ہیں باتوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تھوکوں کے ساتھ پکوڑے بکا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی کارگردگی زیرو ہے بائیس سال سے عمران حان چور چور کا نعرہ لگا رہا ہے بائیس سال سے عمران حان سیاست کر رہا ہے اور دو سال لوگیں دوسروں کو چور کہتے ہوئے اسمبلی کے اندر شوڑ ڈالتے ہوئے عمران حان اس کے نلائق ترین نیسٹر جس میں مراد سعید اور شباد گل جاتے ہیں نلائق اور نائل قسم کے لوگ جن کو میرے خیال میں علاقے کا کونتر بھی نہیں بنایا ج جائے گا ان کو نیسٹر اور ترجمان بنایا گیا جو کہ بغیر کسی حقائق کے بغیر کسی ثبوت کے ایسے بات کر رہے تھے جس طرح کہ ان سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے افسوسناک بات ہے کہ اس کے ملک کی سیاست کا یا ملکی حکومت کا یہ حالہ صرف اور صرف باتوں سے بکائے جا رہے ہیں اسر دنبر کو دیکھو باتیں کر رہا ہے بات میں انہی باتوں سے مکر رہا ہے عمران صاحب کو دیکھو باتیں کر رہا ہے اس اسی سے بات میں بکر رہا ہے پوری LeanP Jamieellschaftly حکومت کا حال یہ ہے صرف اور صرف باتوں سے کام کیا جا رہا ہے خدا رہا خدا رہا خدا رہا میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہاں اپیل ہے اپیل мет نلائق ہکومت کو لانے والوں پر بھی اپیل آ جو ہمارے احزار ہیں میں بلکہ پورا پکستان جانتا ہے ان کو کو اور اپیل دقایا اس لیے ان سے اپیل ہوا قدارہ اس ملکوں پر رہم کیا جائے اس سے حکومت سے نجائز دہ جائے کیونکہ اس سے زیادہ پاکستان اور وہران کا معتعمل نہیں ہوسکتا اس سے زیادہ نلائقی کا معتعمل نہیں ہوسکتا جو کام بھی ہوتا ہے جو مافیا بھی ہوتا وہ عمران حان اپنے لوگوں کے ثورت ہوتا ہے اور بات نے عمران حان آکے یا کون پہ ڈالتا یا آداروں پہ ڈال دیتا ہے پہلے عمران حان کہتا تھا کہ حکومت کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے جب اپوزیشن میں تھا آپ کہتا ہے کہ اداروں کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا یار اب کل کوئی اور بات کہا کہ حکومت عوام کو بینکوب بنانے کی کوشش کرے گی تیازہ پوری حکومت پوری ملک کی عوام اس حکومت کی سخت الفاظ امضمت کرتی ہے اور اوری طور پر عمران حان صاحب کو اس کی فائد دینے کیلئے کہتی ہے کیونکہ عمران حان کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی معاشی بہتری کا پلان ہے نہ کوئی معاشرطی بہتری کا پلان ہے نہ غریب عوام سے بے روزگاری اور مہنگائی ختم کرنے کا پلان ہے نہ ہی مافیا کو ختم کرنے کا پلان ہے زیادہ عمران حان کی ہر بات ہر نعرہ ہر دوہ جھوٹا سا ہوتا ہے ایسا جیے خدارہ عمران حان میں اگر ذرا بھی شرم ہے تو اس قوم سے اور اس قوم کی اس ملک کی جان چھوڑے کیونکہ اس زیادہ دعوہوں سے اور باتوں سے ملک نہیں چلتے خدارہ اس ملک پر رہم کیا جائے اس سے پہلے بھی اس ملک کو نقصان پہ جا گیا اور اس قومت میں پہلے سے بڑھ کے نقصان پہ جا گیا اور یہ پاکتانی عوام یہ بات سمجھتی ہے کہ جتنا پیسے 70 سال 72 سال میں نقصان نہیں پہنچا اتنا ان دو سالوں میں ملک کو نقصان پہ جائے خدارہ خدارہ اس ملک پر رہم کیا جائے اس ملک کی عوام پر رہم کیا جائے ان کو لانے والوں سے پی لائے کہ ان ایسے نلائک لوگوں کو آئندہ کبھی بھی سلٹ کر کے نلائے جائے اگر لے بھی ملک پہ لوگوں کو مسلط کیا بھی جاتا تو ایسے لوگوں کو لائے کم سے کم جو اس ملک کے عوام کے مسائل بہتر کر سکیں جو کارگردی کی بنیاد پہ اپنی باتیں کریں جو کہ صرف باتوں سے کام نہ کنائیں جو کارگردی بھی دکھائیں جو عوام کی بہتری کام کریں عوام کے اپیل آ کے اس سے زیادہ عوام کی اور اس سے زیادہ عوام کے ساتھ اور ظلمت جاتی نہ کی جائے بولی